دانیل تیسرا باب نبوکد نصر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی چھے ہاتھ تھی اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا تب نبوکد نصر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور کازیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصب داروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا تب نازم اور حاکم اور سردار اور کازی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور صوبوں کے تمام منصب دار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لوگوں اے امتوں اور اے مختلف زبانیں بولنے والوں تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چاگنا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا انہوں نے نبوکد نصر بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہے اے بادشاہ تُو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چاگنا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا اب چند یہودی ہیں جن کو تُو نے بابل کے صوبہ کی کارپردازی پر معین کیا ہے یعنی صدرک اور میسک اور عبد نجو ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تُو نے نسب کیا سجدہ نہیں کرتے تب نبوکد نصر نے کہر و غزب سے حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کو حاضر کریں اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا نبوکد نظر نے ان سے کہا اے صدرک اور میسک اور عبد نجو کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نسب کیا سجدہ نہیں کرتے اب اگر تم مستد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چاگنا اور ہر طرح کے ساس کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر پر اگر سجدہ نہ کروگے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤگے اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا صدرک اور میسک اور عبد نجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبکد نصر اس عمرہ میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تُو نے نسب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے تب نبکد نصر کہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میسک اور عبد نجو پر مبدل ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے سات گناہ زیادہ کریں اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں تب یہ مرد آپ نے زیر جاموں کمیزوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی اس لیے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو اٹھانے والے آگ کے شولوں سے ہلاک ہو گئے اور یہ تینوں مرد یعنی صدرک اور میسک اور عبد نجو باندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے تب نبوکد نصر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے تین شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے اس نے کہا دیکھو میں چار شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا اور چوتھے کی صورت ایلا زادہ کیسی ہے تب نبوکد نصر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا اے صدرک اور میسک اور عبد نجو خداون تالہ کے بندو باہر نکلو اور ادھر آؤ پس صدرک اور میسک اور عبد نجو آگ سے نکل آئے تب نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بھو بھی نہ آتی تھی پس نبوکت نصر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بکشی جنہوں نے اس پر توقل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نصار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہلِ لوگت صدرک اور میسک اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلا ہو جائیں گے کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے پھر بادشاہ نے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو سوبائے بابل میں سرفراز کیا کوئی در cheeks mehr دنگے کوئی در سان خبی کنشاید کنشاید مغید